کھلے یاک سلی علا کہتے کہتے کھلے یاک سلی علا کہتے کہتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم مجھ پر درود پاک پڑھو اللہ تعالیٰ تم پر رحمت بھیجے گا صلو اور الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ وسلم یا رسول اللہ آئیے سنیئے تلاوت کلام پاک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا بے شک تمہارا رب ہی بہت پیدا کرنے والا جاننے والا ہے وَلَقُدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنَ الْعُظِينَ اور بے شک ہم نے تم کو ساتھ آیتیں دی جو دہرائی جاتی ہیں اور عظمت والا قرآن لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ اَزْوَاجًا مِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ ازواجًا مِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَخْفِقُ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ اپنی آنکھ اٹھا کر اس چیز کو نہ دیکھو جو ہم نے ان کے کچھ جوڑوں کو برتنے کو دی اور ان کا کچھ غم نہ کھاؤ اور مسلمانوں کو اپنے رحمت کے پروں میں لے لو وَقُلْ إِنِّي أَنَ النَّذِيرُ الْمُبِينَ اور فرماؤ کہ میں ہی ہوں صاف ڈر سنانے والا اس عذاب سے جیسا ہم نے باٹنے والوں پر اتارا جنہوں نے کلامِ الٰہی کو تکے بوٹی کر لیا فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ تو تمہارے رب کی قسم ہم ضرور ان سب سے پوچھیں گے جو کچھ وہ کرتے تھے فَصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضُ عَنِ الْمُشْرِكِينَ تو علانیہ کہہ دو جس بات کا تمہیں حکم ہے اور مشرکوں سے مو پھیر لو بے شک ان ہسنے والوں پر ہم تمہیں کفایت کرتے ہیں جو اللہ کے ساتھ دوسرا معبور ٹھہراتے ہیں تو اب جان جائیں گے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيْكُ صَدُرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ اور بے شک ہمیں معلوم ہے کہ ان کی باتوں سے تم دل تنگ ہوتے ہو تو اپنے رب کو سراتے ہوئے اس کی باقی بولو اور سجدہ والوں میں ہو وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيُقِيمِ اور مرتے دم تک اپنے رب کی عبادت میں رہو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی مخلوق خدا کے ساتھ نرمی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بڑی خوش نصیبی ہے اس کے لیے کہ جو اللہ تبارک و تعالی کی مخلوق کے ساتھ اللہ کے بندوں کے ساتھ بھلائی کرتا ہے ان کے ساتھ مہربانی کرتا ہے اللہ ہمیں بھی یہ نصیب فرمائے اور حکم بھی قرآن کریم کی آج نے جو تلاوت سماعت فرمائی ہے اس میں بھی یہی فرمایا گیا ہے کہ مومنوں کے لیے غحمت کے بازو پھیلا دو سبحان اللہ مہینہ آ رہا ہے رمضان مبارک ماشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا شاہر المبارسات یہ غمخاری اور بھلائی کا مہینہ ہے رمضان کی تیاری کے حوالے سے ہمارا آج کا یہ پروگرام ہے انشاءاللہ آپ کی کالز کو اور میسیجز کو بھی ہم پروگرام کا حصہ بنائیں گے ابھی ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں بہت پیارا آپ دل بے کا پڑھا ہوا کلام تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے کوئی یوسف سے پوچھے موسپفہ کا حسن کیسا ہے اے جلوائے جانانا اے جلوائے جانانا آقا تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ عالم تیرا پروانہ تو ماہ نبوت ہے اے جلوائے جانانا تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ عالم تیرا پروانہ تو ماہ نبوت ہے اے جلوائے جانانا جو سا کیے کو سر کے چہرے سے نکام اٹھے جو سا کیے کو سر کے چہرے سے نکام اٹھے ہر دل بن میں خانا ہر آنکھ ہو پیمانا ہر دل بن میں خانا میں خانا ہر آنکھ ہو پیمانا اے جلوائے جانانا تو شمع رسالت ہے اے جلوائے جانانا گر پڑ کے یہاں پہنچا مر مر کے اسے پایا گر پڑ کے یہاں پہنچا مر مر کے اسے پایا چھوٹے نہ الہی اب سنگے در جانانا چھوٹے نہ الہی اب یا رب سنگے در جانانا تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانا تو ماہ نبوت ہے اے جلوائے جانانا اے جلوائے جانانا پیتے ہے تیرے در کا کھاتے ہے تیرے در کا پیتے ہے تیرے در کا کھاتے ہے تیرے در کا پانی ہے تیرا پانی دانا ہے تیرا دانا پانی ہے تیرا پانی ہاں پانی دانا ہے تیرا دانا تو شمعِ رسالت ہے عالم تیرا پروانا تو ماہِ نبوت ہے اے جلوائے جانانا ہر پول میں بو تیری ہر شمع میں ذو تیری بل بل ہے تیرا بل بل پروانا ہے پروانا بل بل ہے تیرا بل بل ہاں بل بل پروانا ہے پروانا تو شمعِ رسالت ہے عالم تیرا پروانا پروانا تو ماہِ نبوت ہے اے جلوائے جانانا اے جلوائے جانانا اے جلوائے جانانا وہ کہتے نہ کہتے کچھ وہ کرتے نہ کرتے کچھ وہ کہتے نہ کہتے کچھ وہ کرتے نہ کرتے کچھ اے کاش وہ سن لیتے مجھ سے میرا افثانا اے کاش وہ سن لیتے مجھ سے میرا افثانا تو شمعِ رسالت ہے عالم تیرا پروانا تو ماہِ نبوت ہے اے جلوائے جانانا سرکار کے جلووں سے روشن ہے دلِ نوری سرکار کے جلووں سے روشن ہے دلِ نوری تاہ شر رہے روشن نوری کا یہ کاشانا تاہ شر رہے روشن ہاں روشن نوری کا یہ کاشانا تو شمعِ رسالت ہے عالم تیرا پروانا تو ماہِ نبوت ہے اے جلوائے جانانا اے جلوائے جانانا اے جلوائے جانانا واہ واہ سبحان اللہ دنیا کی ہر بولی بولنے والا کسی بھی رنگ و نصر سے تعلق رکھنے والا کسی بھی خطے کے اندر رہنے والا آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ڈائے ہارٹڈ امتی آپ کو ضرور ملے گا سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالی نبی کریم اللہ تعالی کی نگاہِ انعیت ہمیں نصیب فرمائے اور یہ تو فرش پرشان ہے سبحان اللہ آلہ حضر فرماتے ہیں فرش والے تیری شوقت کا علو بلندی کیا جانے خسروہ عرش پہ اڑتا ہے فریرہ تیرا سبحان اللہ کیا بات ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سبحان اللہ دنیا کے آپ دیکھیں مختلف خطوں سے لوگ آ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ وسلم کے دربار میں حاضری دے کر کے فیض پا رہے ہیں اور عرش سے آسمانوں سے ملائکہ فرشتے بھی آ رہے ہیں سبحان اللہ اور کوئی ایک دو کی تعداد میں نہیں آ رہے ہیں ستر ہزار صبحوں آ رہے ہیں ستر ہزار شام کو آ رہے ہیں میں قربان جاؤں ستر ہزار صبحوں ہیں ستر ہزار شام یوں بندگی زلف و رخ آٹھوں پہر کی ہے میں پہلے چاہوں گا راشد بھئی قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں ماہ رمضان مبارک کی حوالے سے اس کے فضائل کا ذکر ہو تو پھر ہم مزید آگے بڑھیں گے انشاءاللہ نبی کریم رعف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کا یہ صدقہ ہے کہ رب رحمان عز و جل نے اس امت کو کئی نعمتیں عطا فرمائی ہیں کئی احسانات ہیں اتنے احسانات ہیں جس کا شمار بھی نہیں ہو سکتا ان احسانات میں سے دو عظیم احسان جن میں سے ایک کا نام رمضان ہے اور دوسرے نعمت اور احسان کا نام قرآن ہے ہم قرآن مجید برحان رشید اور رمضان المبارک کا اگر آپ اس میں تعلق دیکھیں تو بڑا حسین امتداج نظر آتا ہے قرآن اور رمضان کا ایک گہرت تعلق ہے اور میں خدیث پاک سے اپنی گفتگو کی ابتدا کروں گا نبی کریم علیہ السلام جو صاحب قرآن ہیں آپ علیہ السلام کے سینے اثر پر قرآن کا نزول ہوتا ہے تو نبی کریم علیہ السلام کے سینے اثر پر قرآن نازل ہونے کا اگر معاملہ دکھا جائے یا لوہ محفوظ سے آسمان دنیا پر قرآن کے نزول کا معاملہ دکھا جائے تو ہمیں رمضان کی بہاریں نظر آتی ہیں یعنی رمضان اور قرآن کتنے گہرے تعلق رکھتے ہیں آپس میں کہ اگر قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کو دکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بارہ مہینوں کا تو ذکر فرمایا کہ رب تعالیٰ کی نزدیک مہینوں کی گنتی بارہ ہے لیکن ان بارہ میں سے کسی ایک مہینے کا بھی نام صراحتاً وضاحتاً قرآن میں نہیں ہے سوائے رمضان کے تو یہ رمضان کی خصوصیت ہے دیگر مہینوں پر یہ ایک فضیلت بھی ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام مجید برحان رشید میں صرف رمضان کے مہینے ہی کا نام ذکر فرمایا ہے اور قرآن مجید کے اگر نزول کو دیکھا جائے تو قرآن خود ہی پتا دیتا ہے کہ شہر رمضان کہ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن کو نازل کیا گیا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تین سٹیپس میں نبی پاک علیہ السلام کی سخاوت کا بیان کرتے ہیں فرماتے ہیں یہ جملہ ہی پیارے آکھ علیہ السلام کی عظمت و شان کو بیان کرنے کے لئے گویا کافی ہے عجوہ جس میں تفدیل کا سیگا ہے اور ناس کی طرف اس کی اضافت ہو رہی ہے تو اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ خلقِ خدا میں سب سے بڑے سخاوت کرنے والے یہ سرکارِ آزم صلی اللہ تعالیٰ علیہ السلام ہیں یہ صحابی رسول فرماتے ہیں یہ تو پیارے آکھ علیہ السلام کی ایک عمومی کیفیت کا بیان ہے کہ رمضان کا مہینہ ہو یا کوئی بھی مہینہ ہو پیارے آکھ علیہ السلام کا جود و عطا جو ہے وہ ہر آن جاری ہے لیکن اگلے مرحلے میں حضرتِ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رمضان کے مہینے میں جبریلِ امین بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں حضور علیہ السلام سے ملقات کا شرف پاتے ہیں تو جبریل کی ملقات اور رمضان میں نبی پاک علیہ السلام کی سخاوت جو ہے وہ مزید بڑھ جاتی ہے پھر تیسرے مرحلے میں حضرتِ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جبریلِ امین علیہ السلام رمضان کی ہر رات میں نبی مختار علیہ السلام سے ملقات کا شرف پاتے ہیں اور اس ملقات کے بعد ہوتا کیا ہے معاملہ کیا ہوتا ہے فیدار سہو القرآن حضرتِ جبریلِ امین اور نبی کریم علیہ السلام صاحبِ قرآن قرآنِ مجید برحانِ رشید کا دور فرماتے ہیں تو یہ پیارے آقا علیہ السلام کی سنتِ مبارکہ ہے پھر آگے فرماتے فَلَا رسول اللہ تو نبی کریم علیہ السلام کی سخاوت اور بھلائی کا معاملہ جو ہے وہ چلنے والی تیز ہوا سے بھی زیادہ ہے یعنی چلنے والی تیز ہوا سے بھی زیادہ آپ علیہ السلام سخاوت کا مظارہ فرماتے ہیں اب اس ایک حدیثِ پاک پر سلمان بھئی کئی نکات علمائی کرام نے بیان کی ہے لیکن جو ہمارا ایک ٹوپک ہے رمضان المبارک اور قرآن کی ایک مناسبت تو علمائی کرام نے اس حدیثِ پاک یہ ذکر فرمایا ہے کہ رمضان اور قرآن کا چونکہ گہرا تعلق ہے تو عام مہینوں کے مقابلے میں رمضان کے مہینے میں قرآن مجید کی تلاوت کا خاص اعتمام ہونا چاہیے امام ابن حجر اسکرانی رحمت اللہ تعالی فتو الواری جو بخاری شریف کی شرعہ ہے اس میں اس حدیثِ پاک کے جب فوائد ذکر کرتے ہیں کہ اس حدیثِ پاک سے میں کیا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے وہاں ایک چیز آپ یہ ذکر فرماتے ہیں کہ اس حدیثِ پاک سے پتا چلا کہ رمضان کے مہینے میں قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنا قرآن کرنا یہ مستحب اور مستحسن عمل ہے تو رمضان کی تیاری الحمدللہ مسلمانوں نے شروع کر دی ہے ایک تیاری تو وہ ہوتی ہے کہ سہر اور افطار میں کھانے وغیرہ کا کیا اعتمام ہوگا اگر جوب پر جانا ہے تو اس کی ٹائمنگ وغیرہ کیا ہوگی مختلف قسم کی تبدیلیاں ہوتی ہیں اور یہ ایک فطرت کا بھی تقاضہ ہے کہ رمضان کا مہینہ آئے تو کچھ تبدیلی ہونی چاہیے لیکن ہمیں یہ نیت بھی آئیت کرنی ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی کی اطاع سے ہم نیکیاں کرتے ہیں تو ان نیکیوں میں بھی اضافہ کرنا کچھ خاص احتمام فرمانا ہے اور پیارے آکھ علیہ السلام کی جیسے کہ روٹین ذکر کی گئی کہ رمضان کے مہینے میں خصوصیت کے ساتھ آپ علیہ السلام قرآن مجید برحان رشید کی تلاوت فرماتے تھے تو اللہ ہمیں بھی تلاوت کرنے کی سعادت ادا فرمائے آمین آمین بالکل اپنے عمل کے اعتبار سے بھی اپنے آپ کو بہتر بنانا ہے اور اپنے معاشرت طرز معاشرت یعنی جس طرح ہم زندگی میں دنیا میں وقت گزار رہے ہیں جس طرح سے ہم لوگوں کو ملتے ہیں اس میں بھی ہمیں کیا کرنا ہے بہتری لانی ہے اور یہ بہتری لانے کے لیے گھر میں ایک بڑا پیارا کردار جہاں وہ ادا کیا جا سکتا ہے اور اب میں اسی انوان کے اوپر آ رہا ہوں کہ گھر کی سنائی بہنیں بھی جہاں محبت اور پیار کے ساتھ ایک کچھے انداز میں اپنے گھر کے جو محارم ہیں جیسے شہر ہے والد ہیں بھائی ہیں جو محارم ہیں ان کا جہاں وہ ذہن بھی بنا سکتی ہیں اور ایک اچھے جہاں وہ انداز کی طرف رہنمائی بھی کر سکتی ہیں کہ ماہ رمضان یہ کا مخاری اور بھرائی کا مہینہ بھی ہے تو یہاں وہ طبقہ مروض بھائی میں سن کے حیران ہو گیا کہ یوں بھی ہوتا ہے جس نے سبزی سٹاک میں رکھی ہوئی ہے آلو جہاں وہ سٹاک میں رکھے ہیں جب رمضان شریف ہے اقتداد ہے جو مطلب پکوان بھی بناتی ہے طرح طرح کے کھانے بھی ہیں ہم یعنی پذیر آئی اس کی کریں یا نہ کریں وہ بند ہی رہا پکوڑے جو ہے وہ بند ہی رہے ہیں آپ بولیں گا نہ بولیں ہیں جی لیکن ایک دوسری سمت میں میں جس پوائنٹ پہنا چاہوں وہ یہ ہے اب یہ بھی مختلف طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو کہیں بینگن کے بن رہے ہیں تو کمی مرچوں کے بن رہے ہیں تو مطلب بڑا اس کی بھی فرائیٹی ہے فرائیٹی بہت ہی کہیں گوبی کے بھی بن رہے ہیں یہ بھی ایک بات ہے بارال میں وہ اس بات کی طرف آؤں تو محنوط میں مجھے بتایا کہ کیا ہوتا ہے کہ مصنوعی مہنگائی جو ہے وہ کر دی جاتی ہے پیاس تو پہلے سے رکھا ہوا ہے آلو تو کیا ہیں پہلے سے رکھے ہوئے ہیں اور کچھ اس طرح کی جو آئیٹم ہوتے ہیں پہلے کے کیا ہیں رکھے ہوئے ہیں لیکن کیا کرتے ہیں ان کے ریٹ بڑھا دیتے ہیں کیا کریں مہنگا ہو گئے پیچھے سے ہی مہنگا آ رہا ہے یہ ایک انداز میں یہ یہ ایک سبزی فروش نہیں مجھے بتایا سبزی بیچنے رہے ہیں تو ہم اپنے اعتبار سے یہ میں نہیں کہہ رہا کہ آپ نے جس ریٹ پر سبزی لی ہے آپ اسی ریٹ پر سبزی بیچ دیں یا آپ نے جس ریٹ پر سامان لیا ہے اسی ریٹ پر سامان بیچ دیں میں یہ نہیں کہہ رہا میں یہ کہہ رہا ہوں آپ پروفٹ لے رہے ہیں پروفٹ لے ہیں اس میں حرج نہیں ہے لیکن خام خواہ کا اس کا پہلے جو بیچ رہے تھے اس میں بھی منافعہ ہی لے رہے تھے تو اب ماہ رمضان مبارک کی آمد آمد ہے لوگ جو ہے وہ جیزیں اس طرح سے خرید رہے ہیں بزار میں آ رہے ہیں تو خام خواہ اس کو مہنگا کر دینا کہ بجی پیچھے سے ہی مہنگا آ رہا ہے جی اب یہ مہنگا ہو گیا ہے پہلے آپ آپ کے پاس وہ مہنگا نہیں ہے نا یہ اپنے آپ سے سوال کرنے کا ہے یہ اپنے آپ سے پوچھنے کا سوال کرنے کا ہے اس پر بندہ جو ہے وہ غور کر لے محروض بھائی چاہے وہ سبزی بیچنے والے ہیں چاہے وہ دیگر چیزیں کپڑا بیچنے والے ہیں جو سے بیچنے والے ہیں آپ دیکھئے ماہ رمضان مبارک آتا ہے پھر ساتھ میں جو ہے وہ عید کا بھی ہوتا ہے سوال کر آنے کا خریداریاں بھی لوگ جو ہے وہ کرتے ہیں سلمان بھائی اس میں دو تین باتیں ارز کروں گا ست سے پہلے تو ایک بات مدنی چینل کے ناظرین بھی ذہن میں رکھیں کہ جو ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ اخلاقی پیرائے میں کر رہے ہیں ترہی حکم کے اعتبار سے یوں نہیں کر رہے کہ یہ پیالہ ہے اگر یہ میری ملک میں ہے تو میں جتنے کا چاہوں بیچوں اور خریدنے والا خریدے وہ ایک الگ فقہی مسئلہ ہے اس کو ہم نہیں چھڑ رہے ہیں لیکن اخلاقی اعتبار سے سلمان بھائی دیکھیں تو آپ نے بالکل صحیح منظر کشی کی ہے اچھا رونا اس کا بہت لوگ روتے ہیں لیکن پابلم یہ ہے کہ یہ کوئی خلا سے مخلوق آکے مہنگائی نہیں کرتی سٹاک نہیں کرتی بلکہ ہمارے اور آپ کے ساتھ رہنے والے لوگ ہی ہوتے ہیں اور اس میں سلمان بھائی حصہ بقدر جسہ ہوتا ہے جس کی جیسی کھپا تھے جس کی جیسی مالی حصیت تھے جس کی جو پوزیشن ہے وہ خالد بھائی اتنا ہی حصہ ڈال رہا ہوتا ہے مثال کے طور پر آپ نے سبزی فروش کی پھل فروش کی بات کی تو جو ایک ریڑی بان ہے نا ایک ٹھیلہ لگا رہا ہے چھوٹا تھیا لگایا ہے اس نے اس نے کوئی سیکڑوں منج جو ہے نا آلو یا ٹی مارٹر جو ہے وہ سٹاک نہیں کیے ہیں وہ تو سبزی منڈی سے جا کے اٹھا کے لائے گا دس کلو بیس کلو پچاس کلو اور آگے بیج دے گا تو پیچھے سٹاک کیا جا رہا ہے اب یہاں پہ اخلاقی اعتبار سے ہونا کیا چاہیے ذرا آپ سوچیں اللہ رب العزت کی جو جنت ہے وہ رمضان کی سارا سال تیاری کے لیے سجائی جا رہی ہے رمضان کی عزت افضائی کے لیے سجائی جا رہی ہے رحمت چھمہ چھم برس رہی ہے نفل کا سواب فرضوں کے برابر فرضوں کا سواب جو ستر گرہ بڑھایا جا رہا ہے تو سب یہ ساری چیزیں آ رہی ہے نا سلمان بک بڑا بنیادی سی بات مجھے محسوس ہو رہی ہے جو کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت وہ بے نیاز ہے وہ کس کی کس نیکی پر کس بھلائی پر اس کا بیڑا پار لگا دے اسے دخول جنت کا پروانہ مل جائے جہنم سے ازادی کا پروانہ مل جائے کیا پتا وہ رمضان کی تعظیم اس سبب سے کرنے کے وہ بخشا جائے ہمیں نہیں پتا ایسی بات ہو سکتا ہے ہم جو نمازیں پڑھ رہے ہیں ہم جو روزے رکھ رہے ہیں تلاوت قرآن کر رہے ہیں یا جو بھی نیکیاں کر رہے ہیں فرائز و باجبات ادا کر رہے ہیں یقیناً وہ ہم پر اللہ کے حکم کی وجہ سے لازم ہیں اس سے کسی طور پر بھی غفلت نہیں کی جا سکتی لیکن ہماری بخشش کا ہمارے جہنم سے ازادی کا بہانہ کیا بنے گا پروانہ کیا بنے گا نکتہ کیا بنے گا تو ہمیں یہ نہیں پتا تو معاشرے میں اس وقت جو ہے پوری دنیا ہی میں اور پاکستان میں بھی مہنگائی کا ایک رونا ہے لوگوں کا پورا نہیں ہو رہا جن کی سمارٹ سیلریز ہیں سمارٹ انکم ہیں ان کے لیے مشکلات ہو رہی ہیں تو جو کم آمدنی والے افراد ہیں تو زیادہ اس چیز کا شکار ہیں آپ نے بات کی کہ مہنگائی عید کی بات کی آپ نے کل میں کچھ خریداری کرنے گیا سلمان بھائی تو کسی کو میں نے کہا کہ ابھی تو رمضان ہے آپ عید کی ریٹ ابھی سے لگا رہے ہیں دکاندار نے مجھ سے کہا حضرت آپ کیا بات کر رہے ہیں یہ تو ابھی کے ریٹ ہیں عید تک تو پانچ چھے دفعہ ریٹ بڑھ جانے اس چیز کے تو آپ دیکھیں ہم اس سینریو میں بیٹھے ہوئے ہیں کچھ خوف خدا کچھ محبت خلق اور جو کہاں کہنا چاہیے کہ مدار خلق یوں کہہ لیجئے خیر خواہی ہے امت کے جذبے سے اگر آپ کم پروفٹ لیں تو یہ دو اعتبار سے آپ کے لیے بڑا نفع بخش ہوگا نمبر ایک تو یہ کہ سب سے بڑی بات ہے کہ نیت اچھی ہے اللہ نے چاہا تو اس پہ ثواب بھی ملے گا رضا الہی بھی ملے گی اور انشاءاللہ مخلوق کو فائدہ پہنچے گا وہ بھی ہوگا دوسرا آپ کاروباری سٹریٹیجی اگر کسی سمجھدار کاروباری آدمی سے سمجھنا چاہیں مارکٹ ویلیوز سمجھنا چاہیں تو آپ ذرہ جا کے چیک کیجئے کہ سونے کا انڈا دینے والی جو مرغی ہوتی ایک مثال دی جاتی ہے تو اسے زبا کر دیں گے تو اس کے اندر سے کوئی سینکڑو انڈے نہیں نکلائیں گے تو آپ کے پاس جو کسٹومر آ رہا ہے آپ کسٹومر بنائیں اور کسٹومر بنانے کا سلمان بھائی مارکٹ اسٹریٹیجی کے مطابق ایک طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ ریزینیبل پرائیس ایک مناسب قیمت پر اسے دیں ایسی قیمت پر دیں کہ وہ کہیں پہ بھی جا کے جب ریٹ پوچھے یا اسے بتائے جائے تو اسے یہ فیل نہ ہو کہ بھائی مجھے تو جو ہے نا وہ لوٹ لیا گیا ہے میرے ساتھ تو ہاتھ ہو گیا ہے اسے یہ فیلنگ نہ ہو تو کیا ہوگا آپ کو کسٹومر جو ہے نا وہ پکا ہو جائے گا وہ بن جائے گا اور وہ آپ کی مفت کی مفت کی پرموشن کرے گا سلمان بھائی آپ کو بھی تجریبہ ہے مجھ کو بھی ہے مطلب ہمارا ایک تعلق ہے کوئی چیز بنوانی ہے کوئی چیز خرید نہیں ہے ہم ایک دوسرے سے کبھی مشورہ کرتے ہیں تو ایک دوسرے کو ہم کہتا ہوں بھائی فلان جگہ چلے جاؤ چیز بھی صحیح ہوگی ریٹ بھی مناسب ہوگا تو یہ مفت کی پرموشن ہو رہی ہوتی ہے اور یہ جو ہے نا چین پرموشن ہے اور یہ سینہ سیدھا جو پرموشن میں روز بھائی یہ شاید دوسری پرموشن سے زیادہ کار کر رہا ہے کیونکہ جہاں پہ مجھے سلمان مدہ نہیں کہہ رہا ہے کہ محروض بھائی یہ چیز نہیں ہے نا تو فلان جگہ چلے جاؤ تو اب میں تو جو نا وہ گھوڑے کے جسے لگے بھی ہوتی نا ٹاپے ادھر آنکھوں پہ تو میں تو ادھر ادھر دیکھے بغیر خالد بھائی ادھر جاؤں گا اور میں کسی دوسری جگہ نہیں جاؤں گا ایسے ہی مجھے امید ہے کہ آپ بھی کریں گے آپ جو چین پرموشن بن رہی ہے جو افراد کے ذریعے بن رہی ہے آپ نے مجھے کہا میں نے خالد بھائی کو کہا خالد بھائی نے راشد بھائی کو کہا راشد بھائی نے کسی اور کو کہا تو یوں چین پرموشن بن رہی ہے خدارہ سمجھیے دنیا کی دولت دنیا کی زلیل دولت کی وجہ سے اخلاقیات کا جنازہ نہ نکالیے اور سلمان بھائی ایک اور بات آپ کسرت مال کی طرف نہ بھاگیے برکت مال کی طرف بھاگی کسرت مال اور برکت مال میں فرق ہے مال میں برکت کسرت کے اعتبار سے بھی ہوتی ہے لیکن اسی اعتبار سے وہ ضرور ہی نہیں کبھی ہوتا ہے سلمان بھائی ہم نے بھی دیکھا آپ نے بھی دیکھا ہے بعض لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اتنا کماتے ہیں اتنا کماتے ہیں پورا نہیں ہو رہا یعنی بعض لوگ تو جب یہ کہتا ہے پورا نہیں ہو رہا تو دس لوگوں بھی مو کھلے ہوتے کہ ان کا پورا نہیں ہو رہا تو پھر کس کا پورا ہوگا دس لاکھ بیس لاکھ پچاس لاکھ کروڑ دو کروڑ دس کروڑ بیس کروڑ روپے کی آمدنی ہے پھر بھی وہ کہہ رہے ہیں تنگی میں ہیں پریشانی میں ہیں یوں ہیں موں ہیں اس سے بھی اوپر کی باتیں تو بات کیا ہے برکت اٹھا لی جاتی ہے تو کوئی ایسے کام نہ کریں کہ جس کی وجہ سے برکت اٹھا لی جائے بلکہ وہ کام کریں جس کی وجہ سے برکت آ جائے آپ کو اس کے برکت دوسرا بھی تجربہ ہوگا بعض لوگوں کی آمدنی بڑی کلیل ہوتی ہے لیکن جب ان سے پوچھو نا کیا حال ہے اللہ کا شکر ہے ایک تو ہوتا ہے نا رسمی کہنا کہنا یہ اللہ کا شکر ہے تو وہ بھی اچھی بات ہے رسمن بھی کہہ رہا ہے تو اچھی بات ہے لیکن اس کی روان روان بول رہا ہوتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے میں نے بابا جی کو دیکھا وہ موچی تھے ان سے کسی نے پوچھو بابا جی حال کہا ہے موچی اب اندازہ لگائیں کیا آمدنی ہوگی معاشرے میں کیا ایک ویلیو ہے مجھے واقعتاً بڑا مزا آیا آپ کہیں گے میں مثال کیا دے رہا ہوں میں مثال یہی دے رہا ہوں کہ ایک اتنی نچلی سطح کا کام کرنے والا بندہ وہ کتنی تنگی کتنی پریشانی کتنی مطلب اس میں مبتل ہوگا تکلیف میں لیکن جب ان سے پوچھا کیا حال ہے کہ مولا کا بڑا کرہ ایسے کر کے نا مولا کا بڑا کرہ تو اب یہ جو چیز ہے نا یہ ہمارے اندر سے نکلتی جا رہی ہے خواہشات کو کنٹرول کیجئے اپنے ایکسپینسز جو ہے وہ ریڈیوز کیجئے ریڈیوز کیسے کریں ضروریات زندگی میں نہیں لیکن خواہشات اور آپ کی جو وشیز ہیں نا وہ ساری کی ساری پوری ہو جائیں سلمان بھئی یہ بالکل بھی ضروری نہیں ہے لہٰذا کوئی نا کوئی لیمیٹیشن لگائی وہ کہتے ہیں کہ خواہشات تو بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوتی کوئی نہ کوئی آرزو کوئی نہ کوئی خواہش ایسی ہوتی ہے جو رے ہی جاتی ہے بچوں کی بھی پوری نہیں ہوتی وہ تھا کوئی بادشاہ کو کسی نے یہی بات سمجھائی جو آپ کہہ رہے ہیں حضرت نے کہا اللہ وہ پوری خواہش کریں آپ میں پوری کروں گا حضرت کے بادشاہ سلامت آپ تو بچے کی خواہش بھی پوری نہیں کر پائیں گے یہ کیسی بات کرتے ہیں بلائیں بھی بچہ بلائیں بچہ غالد بھئی بلائے آ گیا بچہ آ گیا جی اس نے کہا ہاں بھی بیٹا کچھ چاہیے اس نے کہا جی دودھ چاہیے دودھ آ گیا ہاں جی بیٹا کچھ اور چاہیے پانی چاہیے پانی آ گیا ہاں بھی کچھ اور کرنا ہے اس نے کہا کہ دودھ اور پانی کو ملائیں دوسرے پانے کو کیا کر دیا ملا دیا ہاں بھی کچھ اور کرنا ہے اور دل میں اتمنہ خواہش ہے وہ نے کہا جی اب ان کو لگ لگ کر دیں یہاں وہ کیا ہو گیا بے باس ہو گیا سلوہاں میں ایک پہلو میں بیان کر دوں کہ ساری گفتگو جو اتھی وہ اس پہ تھی غلط کر رہا ہے اچھی بات مارکیٹ میں میں نے دو باتیں دیکھیں میرا بڑا طبیت خوش ہو گئی گرمی کے دن چل رہا ہے آج کل گرمی تو ایک شربت کے بڑی سی شاپ تھی یا جو بھی کہلیں ریسٹورنٹ تھا یا جو بھی تھا تو وہاں میں نے ایک پینفلیکس لگا ہوا دیکھا اس پینفلیکس پہ لگا ہوا تھا لکھا ہوا تھا کہ اگر آپ کے پاس یہ شربت اور جوس پینے کے پیسے نہیں ہیں تو کوئی بات نہیں آپ ہم سے فری میں توفتن پیجئے مجھے بڑا مزا ہے اب کتنے افراد پییں گے توفتن اور فری میں بظاہر ایسا لگتا کہ رش لگ جائے گا لیکن شاز و نادری ایسا اچھا اسی طریقے سے ایک میں نے نان بھائی کی دکان پہ اس پہ روٹیاں بنانے والی کی دکان پہ لکھا ہوا دیکھا بورڈ لگا ہوا تھا کہ اگر آپ کے پاس رقم نہیں ہے تو آپ ہم سے فری میں روٹی لے جائیے تو یہ وہ چیزیں ہیں مارکٹ کے وہ کریکٹر ہیں کیونکہ مارکٹ کی جب بات آتی ہے تو بہت سارے نیگٹیو چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں لیکن یہ ایک پوزیٹیو چیز ہے اسی طریقے سے بعض اوقات میں نے دکانداروں کو دیکھا کہ کوئی غریب ہوتا ہے کوئی پریشان حال ہوتا ہے دکھرا ہوتا ہے تنگی میں ہے تو دکاندار اسے بہت کم قیمت پر بھی چیز دے دیتے ہیں ادھورے پیسوں میں بھی چیز دے دیتے ہیں تو یہ پوزیٹیو سائن ہے اس کو بڑھنا چاہیے اس کو انکریز ہونا چاہیے اس میں مخلوق کی بھی خیر خواہی ہے اور اللہ کی بھی رضا ہے سبحان اللہ محروض بھئی کیا بات کیا آپ نے جذبہ اگر دیکھا جانا محروض بھئی تو مسلمان قوم کے اندر جذبہ جانا یہ اللہ کی رحمت سے موجود ہے اور یہ جو ایمان کی شما جو جلد رہی ہے نا محروض بھئی یہ اسی شما کی روشنی کا یہ فیضان ہے کہ بندے کو یہ صوفیق ملتی ہے ذہن بنتا ہے توجہ اس طرف آتی ہے کہ میں نے خیر خواہی بھی کرنی ہے بھلائی بھی کرنی ہے لن نصیب فرما ہے برکت پر فوکس کریں اور برکت جہا نا اس کا زبردست ذریعہ دعا بھی ہے لوگ جب دعائیں کرتے ہیں نا وہ بھی برکت ملتی ہے ایک دکان سے بندہ نکل رہا ہے اور ہائے ہائے کر رہا ہے اور ایک نکل رہا ہے اللہ اس کو اور برکت اطاف فرمائے اور اللہ کریم جہاں رحمت اطاف فرمائے اور فضل فرمائے وہ اس سے بھی بڑا فائدہ ہوتا ہے اچھا یہ یہاں پر ایک اور پرابلم بھی ہے ہم انیشیل ضروریات زندگی کی چیزوں کے اوپر ابھی جہاں وہ بات کرنے اسی کو لے کے چلنے اس میں ایک طبقہ وہ ہے جیسے مارکیٹ ہے فروٹ مارکیٹ ہے سبزی مارکیٹ ہے ٹھیک ہے نا جی گلے کی مارکیٹ ہے یعنی جو بھی اس طرح آپ لے لیں ایک وہ طبقہ ہے جو سیل کر رہا ہے دیرا جو کیا کر رہا ہے بیش رہا بعض قرصہ آنر ہی جو سیل بھی کر رہے ہوتے ہیں لیکن چاہے وہ آنرز ہیں چاہے اور ہیں اب وہ سسٹم سارا ایک اسوسییشن کے داحت جو ہے وہ چل رہا ہے اس میں کیا ہے کہ اب وہ جو اسوسییشن کی طرف سے جو آرڈر آ رہا ہے نا وہ ہی سب کیا کر رہے ہیں اسی کو فالو کر رہے ہیں فالو کر رہے ہیں اسی کو جیسے ایک مارکیٹ کی اندر جو ہے وہ آپ لگا لیں کہ سو جو ہے وہاں پر ٹھیلے ہیں سبزی کے تو وہ سو ٹھیلے سبزی کے انہوں نے تو اپنے حساب سے وہ کر لینا ہے لیکن وہ ایک انسٹرکشنز آتی ہیں کہ بھئی اتنے پیسے بڑھا دو بھئی تو آپ چاہے بندے کا دل ہے یا نہیں ہے اب اس کو پتا ہے کہ بھئی یہاں رہنا ہے لہذا یہ اس کے مطابق کی چلنا ہے تو یہ جو اسوسییشنز کے افراد ہوتے ہیں جنہیں اللہ تبارک وطارہ نے عزت عطا فرمائی ہے اور جنہیں اللہ کریم نے یہ مہربانی فرمائی ہے ان پر یہ انعام فرمایا ہے کہ ان کی بات سنی جاتی ہے مانی جاتی ہے تو ان کی یہ بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ خیر والا بھلائی والا مہربانی والا جو پہلو ہے اس کو بھی فروغ نے میں یہ نہیں کہہ رہا میں پھر ارض کروں کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ اپنے گھر کا سمان لا کے باہر رکھ دیں اور وہ سارا جو ہے وہ آپ دے دیں دے دیں کر دیں ہم جو بڑی ایک محلوث بھی ریلیونٹ اور بڑی خوبصورت اور بڑی دید اسلام کی روح کے ساتھ وابستہ بات جو ہے وہ کرنے مواسات کی بھلائی کی خیر خائی کی اس میں کتنی چیزیں ہیں اپنا بھی بھلا ہے دوسرے کی بھی بھلائی ہے غم خاری بھی ہے اللہ ہمیں یہ نصیب فرمائے ماہی نہیں بھلائی کا ہے جی بالکل تو ماہی رمضان آنے والا جی اللہ ہمیں خیر سے ماہی رمضان سے ملائے اللہم بلگنا رمضان بسیخ حد من معافیہ آمین جنیل شیخ بھائی کا آئی آپ کو کلام بھی سناتے ہیں اس کی یہاں پر ہمارے پاس فرمائش بھی ہے مجرم والا سے آئیے سنو رمضان آنے والا ہے مہے رمضہ آنے والا ہے مہے رمضہ مہے غفرہ مہے صبحہ مہے رحمہ کھلیں گے باب جنت مہے رمضہ آنے والا ہے کھلیں گے باب جنت مہے رمضہ آنے والا ہے آنے والا ہے رمضہ آنے والا ہے مساجد ہوں گے پھر آباد شیطان جل مرے ناشا مساجد ہوں گے پھر آباد شیطان جل مرے ناشا ملے مومن کو فرحت مہے رمضہ آنے والا ہے ملے مومن کو فرحت مہے رمضہ آنے والا ہے آنے والا ہے رمضہ آنے والا ہے دل مغموم پھر ایک بار خوشیوں سے ہوا سرشار دل مغموم پھر ایک بار خوشیوں سے ہوا سرشار خوشی سے جھومتا ہے دل مچی ہے قلب میں ہل چل خوشی سے جھومتا ہے دل مچی ہے قلب میں ہل چل ملے آشق کو فرحت مہے رمضہ آنے والا ہے ملے آشق کو فرحت مہے رمضہ آنے والا ہے آنے والا ہے رمضہ آنے والا ہے تراویح اور نمازوں میں کمی ہوگی نروزوں میں کرو بل کر یہ نیت ماں ہے رمضہ آنے والا ہے کرو بل کر یہ نیت ماں ہے رمضہ آنے والا ہے آنے والا ہے رمضہ آنے والا ہے الہی آفیت دینا سلامت دل عطا کرنا الہی آفیت دینا سلامت دل عطا کرنا عطا کر دے تُسے حتمہ رمضہ آنے والا ہے عطا کر دے تُسے حتمہ رمضہ آنے والا ہے آنے والا ہے رمضہ آنے والا ہے میں رمضان المبارک پاؤ روز سار رکھ پاؤ تو رکھ زندہ سلامت ماں ہے رمضان آنے والا ہے آنے والا ہے رمضان آنے والا ہے نبی کے عشق میں روں مدینے کے لیے تڑپوں خدا دے سو زور قطمہ ہے رمضان آنے والا ہے خدا دے سو زور قطمہ ہے رمضان آنے والا ہے رہو قائم توبہ پر خدا یا فضل ایسا کر گناہوں سے دے نفرت ماہ رمضان آنے والا ہے گناہوں سے دے نفرت ماہ رمضان آنے والا ہے آنے والا ہے رمضان آنے والا ہے خدا ایسی عنایت کر میں کانپوں خوف سے تھر تھر خدا ایسی عنایت کر میں کانپوں خوف سے تھر تھر ہے ہوئی سیاں سے حفاظت ماہ رمضان آنے والا ہے ہوئی سیاں سے حفاظت ماہ رمضان آنے والا ہے آنے والا ہے رمضان آنے والا ہے عبادت میں ریاضت میں درودوں میں تلاوت میں عبادت میں ریاضت میں درودوں میں تلاوت میں رہی دے دے لذت ماہ رمضان آنے والا ہے محمد مصطفیٰ کا واسطہ تو بخش دے مولا محمد مصطفیٰ کا واسطہ تو بخش دے مولا ہتا کر باغ جنت ماہ رمضان آنے والا ہے ہتا کر باغ جنت ماہ رمضان آنے والا ہے آنے والا ہے رمضان آنے والا ہے خدا تار کی مخشش تو فرما دے ملا پرسش تو فیلِ آلہ حضرت ماہ رمضان آنے والا ہے تو فیلِ آلہ حضرت ماہ رمضان آنے والا ہے خدا کی ہے انائت ماہ رمضان آنے والا ہے خدا کی ہے انائت ماہ رمضان آنے والا ہے خوئی مولا کی رحمت ماہ رمضان آنے والا ہے خوئی مولا کی رحمت ماہ رمضان آنے والا ہے سبحان اللہ کیا بات ہے چھل اٹھے مرجہ دل تازہ ہوا ایمان ہے کیوں؟ کیونکہ مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے اور ماہ رمضان کی یہ بہار ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو ماہ شعبان المعظم کے آخری دن میں خطبہ ارشاد کر کے صحابہ اکرام علیہ وسلم کو ماہ رمضان کی شرف کا بیان فرمایا خالد بھی سبحان اللہ یہ نبی پاک علیہ السلام کا کرم ہے اور حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم بندوں کو رب کی رضا بتانے والے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رضا کو ماہ رمضان میں رکھا اور اس میں نیکیوں کا عجر و ثواب بڑھایا لوگوں کو اس بات پر مزید یوں سمجھے کہ سراحہ گیا ہر کام پر ویسے ہی اللہ تبارک و تعالی سوا بتا فرماتا ہے نبی اکرام علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اپنے اندر ہمت پیدا کرے بندہ تیار ہو جائے ماہ رمضان کے لیے کہ وہ عظمت والا مہینہ آ رہا ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی بندے پر ایسے ہی نام فرما رہا ہے کہ حضور عدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل امین حاضر ہوتے ہیں اور حاضر ہو کے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ایسی دو عمدہ چیزیں عطا فرمائی ہیں کہ ان کی مثل کسی کو عطا نہیں فرمایا اس میں جبریل امین علیہ السلام قرآن کریم کا تذکرہ فرماتے ہیں قرآن کریم کی مختلف صورتوں کا تذکرہ فرماتے ہیں سورہ فاتحہ کا ارشاد فرمایا سورہ بکرہ کی آخری آیات تک ارشاد فرمایا اور پھر صحابہ کرام علیہ مردوان کو نبی پاک علیہ السلام اس کے پڑھنے کی ترغیب دلاتے ہیں قصہ مختصر یہ کہ بندہ نیت کر لے کہ میں نے اب نیکیوں میں لگ جانا ہے اس کی طرف بڑھنا ہے آگے آنا ہے تو پھر بندہ نیکیاں کرتا چلا جائے گا جب وہ یہ ہو کہ ٹھیک ہے ماہ رمضان آ رہا ہے لیکن میرے یہ آزار ہیں میں نے میری ڈیوٹری ٹائمنگ زیادہ ہو جائے گی میں نے بچوں کے عید کی تیاری کروانی ہے میں نے یہ کروانا ہے وہ کروانا ہے سب کروانا ہے روزہ مائنس کر دیا بیچ سے امیر علیہ السلام دامت برکاتہ ملالیہ نے کسی پیاری توجہ دلائی فرمایا بے نمازوں کی روزہ خوروں کی کون کہتا ہے عید ہوتی ہے عید ان کی تھوڑی ہے عید تجھ کو مبارک سائن روزہ داروں کی عید ہوتی ہے عید تو روزہ دار کی ہے اور ہم روزہ اس لیے چھوڑ رہیں کہ اپنے عید منانی ہے جس نے مزدوری ہی نہیں کی پورا ماہ وہ تنخواہ والے دن انعام کیا پائے گا وہ عید کا دن تو انعام کا دن ہے گویا سیلری کا دن ہے عجر و ثواب کی مزید وسط کا دن ہے بندہ پورے ماہ عبادت سے ہی غافل گیا جو کرنے کے لیے ماہ رمضان آیا تھا اور اب تیار ہو کر عید کے دن نکلتا ہے اور کہتا ہے میری عید ہے کہا یہ کیا عید ہے اللہ والے تو یہ کہہ گئے کہ ہمارے لیے عید کا دن وہ ہے جب ہم اپنا ایمان سلامت لے کر قبر میں سبحان اللہ اللہ آپ کو برکت دے ماہ رمضان مبارک کے جو ہے وہ لفظ رمضان کے مادہ اشتقاق کو اگر دیکھا جائے تو یعنی اس کو لفظی اعتبار سے اگر اس کے لفظ کو اس کے لفظ کی جو اصل ہے اس کو اعتبار سے اگر اس کو دیکھا جائے دورا نیم اور داد یہ بنتے ہیں اس کا ایک معنی اگر آپ دیکھیں تو اس کا ایک معنی کیا ہے بھٹی بھی ہے نیمی رحمت اللہ تعالی نے فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں جس طرح بھٹی لوہے کو زنگ سے پاک اور صاف کر دیتی ہے پیوریفائی کر دیتی ہے اسی طرح ماہ رمضان مبارک یہ بننے کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے اللہ ہمیں اس ماہ مبارک کی برکتیں حاصل کرنے والا بنائے اور روزہ رکھنا بھی ہے اور روزہ رکھانا بھی ہے اور اللہ توفیق دے تو روزہ افطار بھی کروانا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا جو افطار کرائے اس کو بھی ویسا ہی ثواب ملے گا جیسا روزہ دار کو ملے گا اور ان دونوں کے ثواب میں کمی نہیں کی جائے گی سبحان اللہ اب آپ ذرا ایک اندازہ لگائیں اور ایک کفیت بھی سوچئے گا اس کا امیجنیشن بھی اس کا کیجئے گا صحابہ اکرام علیہ وسلم نے رضا کیا صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے ہر کوئی اسرہ کی چیز نہیں پاتا جس سے وہ روزہ جہاں افطار کروائے اس جو ہے وہ ارشاد سے جو ان کا انداز ہوگا اس کو بھی امیجنیشن کریں اس کو بھی سوچیں اور جو ہم جس سٹیٹس میں ہے اس پر بھی تھوڑا جہوہ گھور کر لیں آقا کریم نے فرمایا میں قربان جاؤں یہ تو وہ در ہے کہ در بے بہادیے ہیں دریا بہادیے ہیں حضور نے فرمایا آقا کریم نے جہوہ اس پر ارشاد فرمایا حضور نے فرمایا یہ سواب اللہ اس کو بھی دے گا جو ایک گھونٹ دود یا ایک خجور یا ایک گھونٹ پانی سی روزہ افطار کر آ دے میں قربان جاؤں سبحان اللہ آپ دیکھئے عمل کتنا چھوٹا ہے اور سواب کتنا بڑا ہے یا ایک گھونٹ پانی اندازہ لگائے آگے جل کے حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو روزہ دار کو جو ہے وہ سیر کر کے کھانا کھلائے گا تو ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسے حوضے کوسر سے جہوہ سراب فرمائے گا سبحان اللہ حابے کوسر جہوہ پینے کو ملے گا تو اپنا بھی ذہن بنا کے رکھیں جہوہ اختیار کرنا ہے جیسے بھی ہو سکے سلسلے کار تو بالکل جہوہ اچھا کام کرنا چاہیے روزہ افتار کرنا چاہیے اس میں قید بھی نہیں ہے اس میں قید بھی نہیں ہے غریب امیر کی بھی قید نہیں ہے ایسی بات ہے میرے روز میں اور ہمارے ہاں روزہ جب افتار کرویا جاتا ہے تو اس میں بھی کوئی قید عمومن ہوتی نہیں ہے الحمدللہ یہ جو عام سلسلے کار ہوتا ہے دعوت جو ہوتی ہے وہ تو ایک الگ بات ہے بارن تو یہاں میں ایک اور چیز وجودی لانا چاہ رہا ہوں بعض وقت کیا کرتے ہیں کہ مسجر میں بھیج دیتے ہیں خجوریں اچھا مسجر میں کیا ہے دس بنے ہیں جیسے مساء کے دو پر دس بنوں نے کیا کر دیا دس دس کلو خجوریں بھیج دیں مسجر میں تو کتنے کلو خجوریں ہوگی سو کلو خجوریں ہوگی میں ایک بات کروں مجھے آپ یہ بتائی سو کلو خجوریں مسجر شریف میں جو آپ نے بھیج دی ہیں تو کیا یہ ماہِ نمضان میں ختم ہو جائیں گی پہلے نمبر پر تو یہی بات غور کرنے والی بات ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ اس میں ایک اور بھی انداز اختیار کیا جائے میں یہ نہیں کہہ رہا مسجر میں افطار کے لیے آپ کچھ نہ بھیجوائیں بھیجوائیں اچھی بات ہے لیکن ہمسائیوں پر بھی غور فرمائیں اور جو مسکین رشتہ دار ہیں غریب رشتہ دار ہیں ان کا بھی خیال فرمائیں بعض کار بندے کی توجہ اپنے عزیزوں رشتہ داروں پر نہیں ہوتی اور اوروں کی طرف توجہ دھیان جارہ ہوتا ہے لیکن اپنے تعلق والوں کی طرف بندے کی توجہ عموماً نہیں ہوتی یہ بھی نہ کیا جائے اسلام نے کیسی خوبصورتی جہاں وہ عطا فرمائی ہے کہ جہاں پر دینے کا حکم عطا فرمایا ہے دینے کا حکم جہاں بیان فرمایا ہے وہاں سب سے پہلے رشتہ داروں کا بیان فرمایا ہے کہ جو قریبی رشتہ دار ہیں راشد بھائی ان کا جو ہے وہ خیال کرے تو آپ دینے ہیں باہر دسترخان لگا کر کے آپ سب کو کھلا رہے ہیں آپ سب کو پیلا رہے ہیں ویلن گود ہے اللہ اور برکت دے لیکن یہاں پر ایک اور غور طلب بات جو ہے بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ مجھے پتا ہے میری بہین ہے میرا بھائی ہے میرا چچا تایا کے بیٹے بیٹنگاں ہیں میری فپی کے فیملی ہے یعنی جو میری اس طرح کے اقرابت دار ہیں رشتہ دار ہیں عزیز ہیں محلے دار ہیں دو محلے میں لاتے ہیں پڑوسی ہیں وہ بیچارے پریشان ہیں تو یہ بھی پریشان نہیں رہنے چاہیے ہمیں ادھر بھی اپنا جو ہے وہ وزن ڈالنا چاہیے کیا فرمائیں گے دیکھیں سلمان بھئی ہم صدقہ وغیرہ کرتے ہیں یا جو بھی چیرٹی وغیرہ کرتے ہیں تو ہمارا بنیادی مقصد کیا ہوتا ہے اور ہونا چاہیے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی رضا ملے اور اللہ تعالیٰ کی جناب سے ہمیں ثواب عطا کیا جائے تو اب ثواب حاصل کرنے کے نبی کریم علیہ السلام نے کئی ذرائع بیان فرمایا اور کچھ ذرائع ایسے بیان فرمایا جن میں عمل اگہ جہ یکتہ ہوتا ہے یعنی ایک ہی عمل ہوتا ہے لیکن اس میں کئی اعتبارات سے ثواب عطا کیا جا رہا ہوتا ہے اب رشتے دار یا جو قریبی عزید افراد ہوتے ہیں ان کی طرف واقعی آپ نے درست رشاد فرمایا کہ عموماً توجہ نہیں ہوتی اللہ والے ہیں مطلب خیال رکھنے والے بھی ہیں لیکن جنرلی اور نورملی یہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ اپنے افراد کو فراموش کر دیا جاتا ہے اسلام کا یہ کتنا خوبصورت انداز ہے کہ اپنے قریبی رشتے دار پر اگر انسان کچھ خرچ کرتا ہے مال خرچ کرتا ہے صدقہ دیتا ہے یا وہ رشتے دار جن کو شرن زکاة دی جا سکتی ہے ان کے ساتھ خیرخواہی کا معاملہ کرتا ہے تو شریعت کی جانب سے ایسے شخص کو دوہرہ ثواب دیا جاتا ہے ایک تو صدقہ کرنے کا خیرات کرنے کا دوسرا پھر اپنے قریبی رشتے دار کے ساتھ بھلائی کرنے کے طور پر صلح رحمی جس کو کہا جاتا ہے اس کا بھی ثواب عطا کیا جاتا ہے تو ہمیں اپنوں کا بھی خیال رکھنا ہے پرائیوں کا بھی خیال رکھنا ہے یہ اپنے پرائی صرف رشتے کے اعتبار سے اور بعض احکام کے اعتبار سے ہیں ورنہ نبی کریم علیہ السلام کا جو بھی امتی آپ کے کلمہ پڑھنے والا ہے وہ ہمارا اپنا ہی ہے اور جس طرح خالد بھائی نے ماشاءاللہ حدیث پاک ذکر کی کیونکہ رب تبارک و تعالیٰ کا بھی کرم جو ہے رمضان میں خصوصی طور پر بندہ مومن کی طرف مائل ہوتا ہے نبی پاک علیہ السلام کی اگر صیرت اور زندگی دیکھی جائے اور آپ علیہ السلام کا رمضان المبارک کے مہینے کا شیڈیول اور مزاج اور مزاج مصطفیٰ دیکھا جائے تو سبحان اللہ اس میں ہمارے لئے بڑی رہنمائی ہے ایک تو یہ ہے کہ گھر والوں کے رزق میں کشاعتگی کرنی ہے نیکیوں کا اعتمام کرنا ہے دوسرا یہ ہے کہ جو افراد ہم سے منسلک ہیں ہمارے زیر دست ہیں ان پر بھی رمضان کے مہینے میں خصوصی شفقت اور مہربانی کرنی ہے اور ان پر آسانی پیدا کرنی ہے یہ تو حسن اسلام ہے نارملی یعنی عام روٹین میں بھی یہ کیفیت ہونی چاہیے بندہ مومن کی کہ وہ کاموں میں آسانی پیدا کرے مسلمانوں کے لئے آسانیاں پیدا کرے اور دشواریوں کو ختم اور ریڈیوز کرنے کی کوشش کرے نبی پاک علیہ السلام کی صیرت طیبہ میں صحابہ کرام نے ذکر کیا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تھا تو آپ علیہ السلام ہر قیدی کو آزاد فرماتے تھے اور ہر سائل کو یعنی مانگنے والے کو عطا فرمایا کرتے تھے تو ہمیں بھی اپنے جو ماتحت افراد ہیں یعنی ہم کسی دفتر میں ہیں آفیسر ہیں اور ہمارے تحت لوگ کام کر رہے ہیں تو ان سے کام میں تخفیف لینی چاہیے جو بھی ایجارے کی صورتیں ہوتی ہیں شرعی تقاضوں کو نبھاتے ہوئے کام میں ان کو تخفیف دینی چاہیے ریلیو دینی چاہیے تاکہ وہ رب تبارک و تعالی کی عبادت زیادہ سے زیادہ کر سکے صحیح مرحبا کیا بات ہے میرہ السلام بھائی کچھ کال دیتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں کچھ فرما رہے ہیں آپ کو میں اس ٹاپک پہ کچھ عرض کرنا چاہ رہا تھا دو تین جملے رشتہ داروں کے حوالے سے بعض وقعات سلمان بھائی چراخ تلے اندھیرہ ہوتا ہے جیسے کہ آپ نے اور راشد بھائی نے توجہ دلائی کہ غفلت ہے لیکن بعض وقعات غفلت نہیں ہوتی اٹینشن کے ساتھ یہ کام کیا جا رہا ہوتا ہے اور اس کی دو وجوہات ہوتی ہیں ایک تو یہ کہ ان سے امید ہوتی ہے جن کی ہم مدد کر رہے ہیں ان سے ہمیں امید ہوتی ہے یہ ہمارے ساتھ کیوں یہ شکریہ کا معاملہ کریں گے دوسری بات یہ کہ جو شخص آپ کے قریب ہیں نا اس کی کوتائیاں بھی آپ کے سامنے تو بعض وقعات ان کی کوتائیاں دیکھ کر دل نہیں کرتا دینے والے کا کہ میں اسے دوں تو دونوں ہی صورتوں میں چاہے اس بیچارے کی کوتائیاں ہوں اب کوتائیاں ہیں تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ رسک چھینگ لیا جائے اس کے جو حق بنتا ہے وہ نہ دیا جائے جو واجبی حق ہو یا جو اخلاقی حق ہو وہ نہ دیا جائے تو وہ دیا جائے اسے اور نراز دشتہ دار کو تو صدقہ دینا اس کی مدد کرنا جو زیادہ قابل سواب کام ہے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ان کو محروم نہ کریں مدینہ مجیلہ مرحبا آج اس سلسلے میں ہمارے محروض مدنی بھائی راشد بھائی اور خالد بھائی کی بھی ماشاءاللہ عزوجل زیارت ہو رہی ہے بہت پیارے لگ رہے ہیں آئے سلمان بھائی کے ساتھ حضور میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یاد رمضان میں رمضان کیسے گزارے ہیں رمضان کی محبت میں آپ نے جتنے بھی مدنی پھول نوازے اللہ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ایک بات اپنے سلمان بھائی کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ روزہ لوگ رکھتے ہیں رکھیں گے بھی ترابیاں بھی پڑھتے ہیں عبادت میں اضافہ بھی ماشاءاللہ عزوجل رمضان جب ہی آتا ہے عبادت میں اضافہ ہوتا ہے موسم چینج ہو جاتا ہے ماشاءاللہ عزوجل حضور کچھ ایسے بھی روزہ دار ہوتے ہیں کہ جب روزہ رکھتے ہیں تو لگ پتا جاتا ہے ان روزہ داروں کے لیے کچھ سبر کے اخلاق کے کچھ کریکٹر کے مدنی پھول ارشاد فرمائے جائیں تاکہ روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ ہمارے اخلاق کی اور کریکٹر کی بھی اصلاح ہو سکے لگ پتا جاتا ہے اللہ برکتہ یہ تو آپ اس کی وضاحت کریں کہ بھی لگ پتا جاتا ہے تو کیا آپ لگ پتا جاتا ہے بہرحال مجھے جو سوال کی آخری جملے سے جو اندازہ ہوا وہ یہ ہے کہ شاید جو لوگ چٹڑے ہو جاتے ہیں روزہ رکھنے کی وجہ سے اس پر آپ فرماریں تو سب سے پہلی بات ہے بنا گوھر کر لیں کہ کیا میں نے پچھلے پورے سال میں کوئی ایک چوبیس گھنٹے ہیں جو میں نے ایسی صورتحال میں گزارے ہوں کہ نہ میرے پاس کچھ کھانے کو نہ پینے کو یہ سوال ہے میری زندگی میں تو محلوظ بھئی ایسا چوبیس گھنٹے ایسے آئے ہوں کہ نہ کچھ کھانے کو ہو نہ ہی کچھ پینے کو ہو اویلیبل بھی نہ ہو لے بھی نہ سکتا ہو بندہ مجھے نہیں یاد پڑتا کبھی آیا ہو الحمدلہ بللہ الحمدلہ ایسا جتنے ہمارے ناظرین ہیں ان میں نائنٹی نائن پرسنٹ افراد ایسے ضرور ہوں گے یہ میں اگر اوپر بھی جڑا اوپر جا رہا ہوں نائنٹی فائل پرسنٹ تو ایسے میرے روز بھائی ہوں گے جن کو یہ کفید لاحق نہیں ہوگی کہ کچھ کھانے نہ کچھ کھانے کو ہے نہ کچھ پینے کو ہے کھانے کو نہیں تو کم کم پینے کو پانی تو ہے یہ پہلے تو ہم یہ گوھر کریں کوئی ایسا ہے نہیں ہے نا کھا ہی رہے ہیں سارے جنگی سے کھا رہے ہیں اور وہ کریم تو دنیا میں آنے سے پہلے ہی خوراک کا جو ہے وہ انتظام فرما رہا ہے اسباناللہ ایسا مہربان ہے جس نے وہاں پر بھی بھو کھا نہیں رکھا وہاں کے پیٹ میں ہے خوراک تو مل ہی رہی ہے نا اسباناللہ مو خود کھا نہیں سکتا کیا کھایا گا کوئی ہے وہ ہے نہیں لیکن خوراک کیا ہے اس کو خوراک کا انتظام فرمایا ہے جس کریم نے اتنی مہربانیاں فرما کے نحال رکھا ہوا ہے نعمتوں سے اس کے حکم پر اگر مجھے کوئی کوئی دس بارہ گھنٹے یا پندرہ سولہ گھنٹے اگر جو ہے وہ بھوک پیاس میں رہنے پڑ رہا ہے کون سی قیامت آ جائے گی کچھ بھی نہیں ایک بات دوسری بات بھوک لگے تو اللہ کا شکر ادا کرے احساس نعمت کا وقت ہے یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ رب کریم نے مجھے جو ہے وہ کھاتا پیتا رکھا ہے کہ میں کھا بھی رہا ہوں میں پی بھی رہا ہوں اگر میرا یہ حال ہوتا جو ابھی ہو رہا مجھے محسوس ہو رہا ہے ایک تکلیف ہو رہی ہے اگر یہ ہر وقت ہی میرا یہ مقدر بن جائے تو میرا بنیں گا کیا روزے کے اندر اگر بھوک لگ رہی ہے یا پیاس لگ رہی ہے تو یہ تو مقام شکر ہے اس موقع پر بندہ کیا کرے اللہ کا شکر ادا کرے اور تیسری بات یہ ہے یا مجھے کہتیں چاہئے کہ سب سے اوپر والی بات جہرہ وہ یہ ہے کہ کبھی بھی کوئی تکلیف آئے کبھی بھی دل جو ہے وہ یہ ہلنے جو ہے وہ لگ جائے تو مجھے اللہ کریم کی یاد آ جائے اللہ نصیب اللہ کرے ایسا ہو جائے ہمیں کیا یاد آتا ہے کھانا تو یاد آ رہا ہے کھانا دینے والا رب یاد نہیں آ رہا پانی تو یاد آ رہا ہے پانی کو پیدا کرنے والا رب یاد نہیں آ رہا اچھا اور بہت سر چیزیں یاد آ رہی ہیں لیکن یہ کھانا کھانے کی صلاحیت دینے والا مجھے کہنے دیں میرے روز بھائی کھانا کھانے کی صلاحیت اور طاقت دینے والا رب یاد نہیں آ رہا ہم کیسے لوگ ہیں اس پر غور کر رہے ہیں آپ دیکھیں میرے روز بھائی ہر بندہ کھانا نہیں کھا سکتا زندگی ہو جان ہو سانس بھی چل رہے ہوں مال بھی ہو کھانا بھی ہو سب کچھ ہو ٹھیک ہے نا جی لیکن ایسی سیچویشن میں آئے گا کہ بھائی یہ کھانا نہیں خود کھا سکتا کیا کہ یہ اس کو کھلائے جائے گا تو رب نے مہربانی فرمائی ہے کھانا بھی دیا ہے خود سے کھانے کی صلاحیت بھی دی ہے کرنا میرے روز بھائی میں نے کل ایک منظر دیکھا اور میں بیان نہیں کر سکتا آپ کو یعنی کیا جو ہے وہ حال تھا اللہ اکبر کل میں جب مسجد میں جا رہا تھا میرے روز بھائی تو میں نے ہمارے ڈرائیور سلائے بھائی نے مدنی چینل کی ڈرائیور سامنے چھوڑنے جاتے ہیں تو وہاں انہوں نے گاڑی جو لی وہ ہسپیٹل کی قریب ایک روڈ تھا اس پر جو ہے انہوں نے ڈال دیا میں تو کبھی اس روڈ سے نہیں گزرا وہ مجھے ادھر سے لے کر گزرے تو میں نے محروض بھائی دیکھا کہ ایک باپ ہے اور اس نے ایک بچہ جو ہے وہ اپنے ہاتھوں پر جو ہے وہ بیٹی تھی وہ محروض بھائیور بچی تھی ہائے ہائے تو آگے آگے ایک بچہ چھوٹا اور بھی چل رہا تھا اس نے وہ ایک مشین پکڑی وہ سکر مشینیں کھتی ہیں جن کا اس طرح کا ایشو ہوتا ہے پیرلائز ٹائپ ہو جاتے ہیں تو ان کے سانس میں یا سانس کی نالی میں ریشہ وغیرہ جو پھس جاتا ہے تو اس کو سکر کرنے کے لیے وہ ایک مشین ہوتی ہے وہ اس نے بچے نے پکڑی ہوئی تو میں نے جب اس چھوٹی سی بچی کو دیکھا محروض بھائی اور اس کے گھلے میں یہاں پر وہ سانس دینے کے لیے انل کی جہاں لگی ہوئی تھی تو میں نے مدنی چلنے کے درائیور سے کہاں گاڑی رکھتے گاڑی وہاں رکھی تو میں نے ان سے پوچھا میں نے کہا یہ کیا ہوا ہے آپ کی بچی کو تو انہوں نے کہا کہ اسے کرنٹ لگ جا کرنٹ لگا ہے محروض بھی وہ بلکل بچی ایسے سٹیٹ نہیں جیسے بچا کر جاتا اس کے فیر میں دیور وہ کہہ رہے تھے یہاں بھی یہ کسی کو پہچانتی جہاں وہ نہیں میری آنکھوں میں محروض بھئی آنسو بھی آگئے میں نے دعا بھی کی ناظرین آپ بھی دعا فرمائے اللہ ان کی بچی کو سیرتہ فرمائے تو ان کو نہیں جانتا وہ کون تھے برحال جو بھی ہیں لوگ بڑے دکھ میں ہیں بڑی تکلیف میں ہیں اور بالخصوص میں میں محروض بھئی یہاں یہ بھی سوچ رہا تھا کہ اللہ نے یہ کیسی مہربانی فرمائی ہے کہ اب وہ باپ دیکھیں گرمی کے اندر محروض بھئی گرمی کا کل گرمی جو تھی آپ مردب دیکھ رہے ہیں تو وہ باپ جو ہے وہ اپنی بیٹی کو یوں اٹھا کر کے وہ جو ہے وہ لے کے جا رہا ہے تو اللہ نے کتنی مہربانی فرمائی ہے کہ ان والدین کے دل میں اس بچی کے لیے بھی کیسا محبت اور پیار جو ہے وہ پیدا فرمایا ہے اس پر بندہ اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرے اے کریم تیری کس کس مہربانی کا ہم شکر ادا کر سکتے ہیں ایک تو یہ ہے اور پھر دوسرا لوگ بہت تکلیف میں بھی ہیں جو دکھ میں پریشانی میں ہیں آپ کبھی دیکھیں اس کو اس کو محسوس فرمائیں مہامت اور بطر ایک چار آٹھ دس گھنٹے جو ہے وہ تھوڑا بھوک لگی ہے کھانا نہیں کھایا پالی نہیں پیا تو اور اس سے جو ہے وہ حلکان ہو رہے دیکھئے معاشرے میں دیکھئے گور کیجئے لوگ کیسے کیسے لوگ کے اندر ہے کیسے کیسے تکلیف کے اندر ہے لوگوں کے غم لوگوں کی تکلیف سنے نہ سلمان بھائی تو بندہ اپنی تکلیف اپنا غم بولی لیا محروز بھائی میں آپ کو بات بتاؤں ابھی چلی ہی نکلی ہے میں کبھی کبھی فیضان کی حوالے سے مجھے یہ ہوتا ہے جو جیسے ہاں باپ ہیں تو ایک 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 ہے لیکن میں کل یقین مانے میں مسجد تک شکر جو ہے ایک تو شکر بھی ادا کرتا گیا ہوں باقی اس بچی کے لیے رب کی ادا ہے بلکل آپ دروس فرما رہا ہے غم جو ہے نا غم یا تکلیف بعض اوقات یہ ہوتا ہے سلمان بھائی میں نے ایک دو دن پہلے بھی آپ کے سامنے ارز کی تھی کہ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کوئی آئیڈیل لائف اسٹائل نہ ہم نے اپنے ذہن میں رکھا ہوتا ہے کہ ایسا ہو جائے زندگی ایسے نہیں گزرتی اللہ رب العزت کی جو مخلوق میں محبوب ترین ہستی ہیں وہ انبیاء صحابہ اولیاء صالحین ہیں اگر ہم ان کی زندگیوں کو دیکھیں نا جنہوں نے ساری زندگی اللہ کی فرما برداری کیے جن کی کوئی نماز نہیں چھوٹی کوئی روزہ نہیں چھوٹا کوئی فرض نہیں چھوٹا اور جو نوافع بھی اس انداز پہ جنہوں نے عمل کیا کہ کبھی ترک نہ کیا ہو ہیں جنہوں نے تحجد بھی ایسے پڑی کہ نہیں چھوٹی تو ان کی زندگیوں کو دیکھیں نا تو اس میں بھی تکلیف ازمائش پریشانیاں ہوں گی فیض ہیں ایک یہ بھی ہیں تو ہماری زندگی میں بھی ہو گی اور پھر اللہ رب العزت اس دنیا میں جتنی تنگیاں آتی ہیں نا سلمان بھئی آخرت میں اتنا ہی اس پہ عجر و ثواب اور صلح اور رحمت کا دریا جو نا پھر بہے گا تو ہم اس کے متلاشی رہیں اس کے لیے لگے رہیں یہ دنیا کی زندگی جو ہمیں پچاس ساٹھ ستر اسی سال کی ہے صحیح بات یہ یہ چار دن کی زندگی ہے اس کے بعد عبدالعباد رہنے والی زندگی ہے اس کی تیاری کریں اپنی ازمائشوں اپنی تکلیفوں پہ یوں نہ سوچیں کہ بس ہم پہ آکے تو ختم ہوگی لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نا پتہ نہیں کیا ہے سب سے زیادہ ایسا لگتا ہے میں ہی ہے ہر آفت ایسا لگتا ہے میرے لیے مو گھل کے کھڑی ایسا نہیں ہے آپ سے زیادہ لوگ پریشان ہیں اس بے کسیم دل کو میرے دیکھ لگ گئی اس بے کسیم دل کو میرے دیکھ لگ گئی اس بے کسیم دل کو میرے دیکھ لگ گئی شہورا سنا جو رحمت بے کسیم آباز گا اللہ 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 کیوں کرنا میرے کام بنے خیب سے حسن کیوں کرنا میرے کام بنے خیب خیب حسن کیوں کرنا میرے کام بنے خیب سے حسن بن بندہ بھی ہوں ہوں تو کیسے بڑے کار رشاد کار کیا ہے اللہ 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 الحسن حضور نے فرمایا ہوا شاہر سبری باہر رمضان کے سبر کا مہینہ ہے سبر کرے گا اللہ سواب میں جنت عطا فرمائے گا چرچڑا پانے جو ہے نا اس کو سائیڈ پر رکھیں اور اللہ کی آجس بندے بند کر کے گزارے کول شامل کرنا رمضان کی تیاری سنوان بھائی آج کل کے لوگوں میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ رمضان آنے سے پہلے اپنے بیزنس کی تیاری اس طرح کرتے ہیں کہ میں نے اتنے کا کاروبار کرنا ہے اور بیزنس کو اتنا پڑھانا ہے اتنا پیسے کمانی ہے اس بارے میں ناوے فرمائن کے رمضان سے پہلے جو لوگ قرآن نہیں پڑھتے تھے وہ اس چیز کے تیاری نہیں کرتے میں رمضان سے پہلے قرآن پاک دروشریف نہیں پڑھتا تو دروشریف پڑھنے لگ جاؤ قرآن پاک پڑھنے لگ جاؤ پہلے کم پڑھتے تھے تو زیادہ پڑھنے لگ جائیں اس بارے میں رہنمائی فرمائیں کہ ہمیں صحیح انداز میں دروشریف کتنی اور قرآن پاک کتنا اور کس انداز میں پڑھنا چاہیے اس بارے میں ہم سب کی رہنمائی فرماتے ہیں اللہ آپ کو برکتہ دے دین نہیں اسلام بڑا پیرا دین ہے اور بڑی واضح کرسٹل کلیر باتیں ہمیں بتاتا ہے اور ہمارے جو نظریات ہیں جو افقان ہیں ان کو بڑا کرسٹل کلیر کرتا چلا جاتا ہے اسلام کی جو بڑی خوبصورت بات یہ ہے کہ اس میں ابحام نہیں ہے کنفیجن نہیں ہے کنفیجن نہیں ہے کنفیجن نہیں ہے کلیرٹی ہے اور کرسٹل کلیرٹی ہے محلوظ بھئی اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ ماہر حمدان شریف آ رہا ہے میں نے اپنے وزنس کو بڑھانا ہے میں نے اپنے رزقی حلال کو آگے اسٹیبلش کرنا ہے اور اس کو بڑھانا ہے بالکل اچھی بات ہے سبحان اللہ کرے کوئی ممنونی کوئی قدگن نہیں ہے کوئی اسلام اس کو پر کوئی پبندی نہیں لگاتا کہ بندہ اپنے رزقی حلال کو مزید بڑھانے کے لئے کوشش کرے وَبَتَغُوا فَضْرًا مِنَ اللَّهِ وَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ اِذَا نُودِيَ لِسَّلَاةِ نماز ختم ہو گئی ہے اب زمین میں پھیل جائے جمعہ پڑھ لیا ہے اب زمین میں پھیل جائے اور اللہ کا فضل ہے فلاش کرو تو رزقی حلال یہ بھی اللہ کا فضل ہی ہے مفتی احمد ارخان نعیم رحمت اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری بات ارشاد پرمو آپ نے فرمو صحابہ جو ہے مسجد میں پکے نمازی اور بزار میں پکے تاجر مسلمان وہ جو ابھی پیچھے بھی میں نے ایک بات ارز کی تھی مسلمان کی زندگی کا کوئی پہلو ڈیمیجی نہیں ہونا چاہیے ہمارا بہت بڑا پروپلم یہ ہے کہ ہم ان بیلنس ہو جاتے ہیں ہونا یہ چاہیے نمازیں بھی پڑھیں روزیں بھی رکھیں درود بھی پڑھیں اور کاروبار بھی بھی ایسے ہوں کہ کوئی کم از کم ہمیں جو ہے نا میں کیا لفظ ہوں مارکٹ میں ایک لفظ رائز ہے کہ کوئی ہمیں چونہ نہ لگا کے جائے کوئی ہمیں بے عقوب بنا کے نہ چلا جائے نہ کسی کو بے عقوب بنائیں نہ کسی کو دھوکہ دیں اور نہ دھوکہ درست فرمایا یہ تو کلیر ہو گیا ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ جو ایک اچھا کام ہے وہ تو ہے ہی ہے پریورٹی بیسٹ بنا دیکھیں دوسری جگہ کسی اچھے کام میں کوئی کمی خطاہی نہیں ہونی چاہیے میں روز بھی نے کہا کاروبار میں تو بڑا فوکس کر لیا ہے عبادات سے کیا ہے توجہ ہٹا لی ہے یا پھر عبادات پر تو توجہ فوکس کر لی ہے اور رزق جو کمارہا ہے وہ حلال آرہا ہے یا حرام آرہا ہے ادھر سے توجہ ہٹا لی ہے یہ ایسا نہیں ہے مسلمان ہر جگہ کیا ہے مسلمان ہے جہاں مجھ سے نماز کا تقاضہ ہے وہاں میں نے نماز پڑھنی ہے جہاں مجھ سے روزے کا تقاضہ ہے وہاں میں نے روزہ رکھنا ہے جہاں مجھ سے زکاة کا تقاضہ ہے وہاں میں نے زکاة دینی ہے جہاں مجھ سے سخاوت کا تقاضہ ہے وہاں میں نے سخاوت کرنی ہے یعنی جس جس چیز کی جس جس انداز میں اسلام جو ہے وہ ڈیمانڈ کر رہا ہے یا ترغیب دلا رہا ہے مجھے وہ دونوں کام کیا ہے کرنے ہیں اور آپ نے کہا کتنا دردے پاک پڑھیں تو یہ تو حضورت نے فرمایا کہ ما شیطہ حضورت نے پوچھا کہ میں کتنا دردے پاک پڑھوں تو کیا فرمایا ما شیطہ جتنا چاہے پڑھو اور آگے فرمایا فَإِن زِتَّ فَهُوَا خَيْرُ اللَّكَ زیادہ پڑھو کہ تو یہ تو مہارد یہ کیا ہے بہتر ہی ہے ممتاز کتے گریم میں ماہ رمضان گزارنے کے لئے تین مرتبہ ختم قرآن کا ارشاد فرمائے مرحبا ماہ رمضان میں قرآن کریم کی تلاوت کریں اور تین مرتبہ ختم قرآن کریں ورنہ کم از کم ایک تو کری لیں یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے اور اس میں ہمارا قرآن کے ساتھ تعلق بہت مضبوط ہونا چاہیے قرآن کریم پڑھیں اس کی برکتیں حاصل کریں اور ساتھ میں میں ایک بات یہ بھی ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ طبی کا بار ایسا ہوتا ہے کہ کسی طبقے کے بارے میں ہمارے دہن میں ایک خیال فکس ہو گیا ہوتا ہے کہ نہیں یہ تو رمضان آئے گا تو اس نے تو صرف کمانے پہ ہی جانا ہے یہ عبادت میں نہیں جائے گا آپ عام زندگی میں بھی دیکھیں تو جتنی مسجد مارکیٹ کی بھری ہوئی ہوتی ہے اتنی شاید محلوں کی نہیں بھری ہوئی ہوتی اور پھر وہاں مستقل آنا جانا لوگوں کا لگا رہتا ہے دوسری صورت یہ بھی ہے کہ آپ جا کس ٹائم رہے ہیں آپ مارکیٹ میں اس ٹائم جا رہے ہیں جو واقعی خریداری کا ٹائم ہے لیکن کئی تاجر الحمدللہ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ مارکیٹ کھولتے ہیں رمضان کی روٹین میں سے میں بتا رہا ہوں کہ وہ دکان کھولنی ہے تو رمضان کا احترام اور احتمام دونوں کرتے ہیں اب وہ پہلے تلاوت کریں گے بیٹھ کر اس کے بعد پھر کسٹمرز کو ڈلی کرنے شروع کریں گے تو دونوں چیزوں کو مینیج کیا جا سکتا ہے دونوں چیزیں حلال ہیں اچھی ہیں اللہ تبارک و تعالی کی رحمت ملنے کا ذریعہ ہے بندہ دونوں کو بڑا ہے مرحبا چلیے جی کیا بات ہے خوشبوِ قرآن زندگی میں جہاں وہ ایڈ کریں اور ہمارے پاس اس عنوان پر ایک ویڈیو کلپ بھی ہے آئیہ آپ کو رہا دیں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد وعلی آلیہ و صحبہ و بارک و صلیم میرے مدنی چلنگ کے ناظرین قرآن بڑی برکت والی کتاب ہے اس کی عزت عظمت رفعت اور برکت کے کیا کہنے جس رات میں قرآن نازل ہویا وہ رات بھی برکت والی رات ہو گئی قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ وہ رات بھی برکت والی ہو گئی جس رات میں قرآن نازل ہوا اب سورہ قدر کی تلاوت کریں تو سورہ قدر میں اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَمَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ہم نے قرآن کو قدر والی رات میں اتارا تو انہیں کیا جانا کیا قدر والی رات جس رات میں قرآن نازل ہویا میرے مدنی چینل کے ناظرین وہ ایک رات ہزار مہینے سے بہتر ہے جی ہاں ایک رات ہزار مہینے سے بہتر اور وہ رات کتنی برکت والی رات ہے کتنی عزت و عظمت والی رات ہے کتنی رفعت اور بلندی والی رات ہے جس رات میں قرآن نازل ہوا ہے قرآن تو نازل ہوا آج سے صدیوں پہلے آج بھی سال میں ایک مرتبہ وہ رات آتی ہے اور جب وہ رات آتی ہے اس رات کو نسبت ہے قرآن کے ساتھ اس رات میں آج بھی ملائکہ زمین پر اترتے ہیں صرف ملائکہ نہیں سید الملائکہ جبریلِ امین قرآن لانے والے بھی جبریلِ امین ہیں نا سید الملائکہ بھی اس رات میں زمین پر تشریف فرما ہوتے ہیں اور یہ رات کتنی برکت والی رات ہے آپ ان ساری چیزوں کو سامنے رکھئے ایک تو سے قدر والی رات قرآن نے فرمایا برکت والی رات قرآن نے فرمایا یہ ایک رات ہزار مہینے سے بہتر ہے اس کا تذکرہ بھی قرآن نے کیا اور کیا نوری سما ہوگا جب نوریوں کے کافلے زمین پر اتر رہے ہوں گے سید الملائکہ جبریلِ امین کی دنیا پر جلوہ گری کی صورتیں ہو رہی ہوں گی اور اس کے ساتھ ساتھ میرا رب ارشاد فرماتا ہے مِنْ قُلِّ عَمْرٍ سَلَام مِنْ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجِرِ اس رات میں صرف فرشتوں کی آمد نہیں ہے اس رات میں صرف سید الملائکہ کی دنیا میں جلوہ گری نہیں ہے یہ ساری کی ساری رات طلوعِ صبحوں صادق تک سلامتی والی رات برکت والی رات قدر والی رات سلامتی والی رات فرشتوں کے اترنے والی رات اور سید الملائکہ کی دنیا میں جلوہ گری والی رات آپ اندازہ کیجئے کہ جس رات کو نسبت قرآن کے ساتھ ہوئی نا وہ رات بھی کتنی ببرکت ہو گئی قرآن نازل ہوا اس رات میں تو وہ رات برکت والی ہو گئی ہم اپنے گھروں میں تلاوتِ قرآن کریں گے تو کیا گھروں میں برکت نازل نہیں ہوگی ہم تلاوتِ قرآن کر کے قرآن کے احکامات و تعلیمات پر اور ارشادات پر عمل کی طرف جائیں گے تو ہماری اپنی ذات میں برکت نہیں ہوگی ہمارے تمام تر معاملات میں برکت نہیں آئے گی آئیے برکتیں سمیٹنے کے لیے قرآن سے رشتہ مضبوط کریں رحمتیں لوٹنے کے لیے قرآن سے رشتہ مضبوط کریں عزت پانے کے لیے عدمت پانے کے لیے رفعت اور بلندی پانے کے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابیاں پانے کے لیے قرآن سے رشتہ مضبوط کریں اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ و صحبہ مبارک وسلم مرحبا ماشاءاللہ اللہ کریم کا ذکر بھی کریں قرآن کریم بھی پڑھیں اور اللہ ہم سب کو تلاوت کی بھی توفیق عطا فرمائے اور بہت ہی خوب ہو یہ ترجمہ اور تفسیر بھی ساتھ پڑھیں تفسیر سیادو جنان ہمارے پاس موجود ہے اور بڑا ہمیں آسان کر کے دے دیا ہے دعوت سلامی نے اپلیکیشن کی صورت میں راشد بھئی ایک اور بات بھی ہوتی ہے رمضان شریف میں ٹائم اس کو پاس کیا جائے کیسے پاس کیا جائے کیا فرمائیں گے اس اعتبار سے سلمان بھئی کچھ دیر پہلے جو گفتگو ہو رہی تھی کہ روزے میں چرچڑا پن آتا ہے اور لوگ اگریسیف ہو جاتے ہیں تو اس کا ایک عذر بھی بیان کیا جاتا ہے عام طور پر کہ مجھے روزہ لگا ہوا ہے روزہ لگ گیا یا کوئی اس طرح کی کیفیت میں ہوتا تو کہتے ہیں اس کو تو روزہ لگ گیا ہے روزہ لگنے کا ہمارے معاشرے میں کیا مفہوم لیا جاتا ہے بہرحال شریعت کو مطلوب کیا ہے کہ انسان روزے کی حالت میں بھوک اور پیاس کی شدت کو محسوس کرے اور اس کیفیت کی وجہ سے رب تبارک وطالعہ کی نعمتوں کی قدر بھی انسان کی نظر میں مزید بڑھتی ہے اور پھر غریبوں اور مسکینوں کا بھی خیال آتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام جو مصر کے بادشاہ بنے اتنی بڑی بادشاہ رب تبارک وطالعہ نے آپ کو عطا فرمائی اتنے بڑی سلطنت کے بادشاہ ہونے کے باوجود آپ بھوکا رہا کرتے تھے کسی نے پوچھا کہ اتنی بڑی سلطنت کے آپ شہنشاہ ہیں تو آپ بھوکے کیوں رہتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے فرمان کا خلاصہ ہے جس میں ہمارے لئے بھی ایک نصیت ہے کہ میں اس لیے بھوکا رہتا ہوں کم کھاتا ہوں تاکہ مجھے غریبوں کا احساس رہے بھوکوں مسکینوں کا احساس رہے کیونکہ انسان کا جب پیٹ بھرتا ہے پھر انسان باد وقاد یہ لفظ بڑا سخت ہے بد مست ہو جاتا ہے اس کو کسی کی تکلیف کا احساس نہیں ہوتا تو دوسروں کی تکلیف کا احساس بھی روزے میں پوشیدہ ہے اور اسلام کو مطلوب یہ ہے کہ انسان اس بھوک اور پیاس کی تکلیف کو برداشت کرے اور اس پر صبر پائے حضرت سیدنا امام غزالی رحمت اللہ تعالی نے بڑی پیاری بات ذکر فرمائی ویسے تو شرعی حکم کے اعتبار سے دیکھا جائے کہ روزہ دار اگر شرعی تقاضے پورا کر رہا ہے نماز وغیرہ فرائض و واجبات کی ادائیگی کر رہا ہے مخلوق خدا کے جو حقوق اس سے وابستہ ہیں ان کی ادائیگی بھی کر رہا ہے کسی کی حق تلفی نہیں ہو رہی اور روزہ کی حالت میں اگر دن کے وقت وہ آرام کرتا ہے سوتا رہتا ہے تب بھی اس کا روزہ بھی درست ہے اس کا سونا بھی کارے سواب ہے اور اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن بزرگوں کی سوچ دیکھیں آپ ہم کہتے ہیں روزہ لگ گیا ہے لہذا ماذ اللہ میں رب تبارک و تعالی کی نافرمانی کر رہا ہوں اللہ کے بندوں کو عذیت دے رہا ہوں اپنے کال سے اپنے فیل سے امام غزالی فرماتے ہیں کہ روزہ دار کے لیے سنت ہے یہ ایک افضل اور شاندار طریقہ ہے کہ وہ دن کے وقت کم سوئے کیونکہ کم سوئے گا تو اسے بھوک اور کمزوری کا احساس ہوگا تو ہمارا دین تو ہم سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ اس احساس کو برداشت کرنا ہے اور رب تبارک و تعالی کی اطاعت میں اور صبر و شکر میں روزے کو گزارنا ہے لیکن لوگ اپنا وقت گزارنے کے لیے پاس کرنے کے لیے بعض اوقات روزے کی حالت میں بھی ایسے کام کرتے ہیں کہ الامان والحفیظ یعنی وہ کام جو عام دنوں میں جائز تھا کھانا پینا جو ہے وہ عام دنوں میں جائز ہے اور رمضان کی راتوں میں بھی جائز ہے لیکن روزے کی حالت میں رب تبارک و تعالی نے اس حلال چیز کو بھی بندہ مومن کے لیے حرام فرما دیا ہے تو روزہ رکھ کر وہ کام جو پہلے حلال تھا عرضی طور پر روزے کی وجہ سے حرام ہوا ممنوع ہوا حرام قطعی تھا میں روزے میں وقت پاس کرنے کے لیے اپنے دل کو منانے کے لیے ٹائم گزارنے کے لیے کر رہا ہوں تو اس پر بھی ہمیں غور کرنا ہے کہ جس طرح خوشنصیب لوگ رمضان کی آمد پر اچھی اچھی نیتیں کرتے ہیں نیک آمال کا اضافہ کرتے ہیں صدقہ خیرات کو بڑھاتے ہیں لیکن بعض لوگ اتنے غافل بھی ہوتے ہیں کہ وہ رمضان کا انتظار کر دے کہ رمضان آئے گا تو ماذا اللہ یہ میں برا کام کروں گا یا رمضان کا مہینہ آئے گا تو کھیل کے نام پر مشغلے کے نام پر مصروفیت کے نام پر اپنا یہ کام کروں گا تو ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ رمضان کی تیاری میں اس کی پورے شیڈول میں ہم کیا غفلت کی نہیں سو رہے ہیں دن کے وقت بھی رات کے وقت بھی ایسے کئی کام ہوتے ہیں اور بعض اوقات ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ دیگر مسلمانوں کو بھی اس سے عذیت ہو رہی ہوتی ہے ساری رات وقت پاس کرنے کے نام پر لوگ کرکٹ میش رکھتے ہیں اور سپیکر چلایا جاتے ہیں پتہ نہیں کیا کچھ گلی محلوں میں توفانِ بتمیزی مچایا جا رہا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں رب کی اطاعت اور فرمورداری والے کاموں ہی میں اپنا وقت پاس کرنے کی توفیق ادا فرمائے آمین جنابِ عریر مطفیق کرم اللہ تعالی و جہوالکریم شیرِ خدا آپ ایک مرتبہ کوفہ کا جو قبرستان تھا وہاں پر آپ جہاں وہ تشریف لائے تو آپ کی جہاں وہ نظر پڑی ہے قبر کے اوپر اور آپ نے اللہ کریم سے یہ دعا کی کہ یا رب کریم اس قبر کی حالات مجھ پر ظاہر فرما مردے اور آپ کے درمیان جتنے پردے تھے سب ختم ہو گئے آپ نے دیکھا مردہ جہاں وہ چیخ رہا ہے اور کہہ رہا ہے یا علیو انا غریق فی النار وحریق فی النار صدق فراللہ کہ میں آگ میں جہاں وہ غرق ہوں اور آگ میں جہاں وہ جلد رہا ہوں جنابِ مولا مرتضی کرم اللہ وجہہ القریم نے جب اس کے درد کو اس کی تکریف کو اس کی عذیت کو عذاب کو دیکھا تو آپ کو اس پر رحم آیا اور آپ نے اللہ کریم کی بارگاہ میں اس کے لئے ہاتھ اٹھایا اور اس کی بخشش کے لئے دعا کی تو غیب سے آواز آئی اے علی اس کی سفارش مت کرو کیونکہ یہ شخص رمضان المبارک کی بے حرمتی کرتا رمضان میں بھی گناہوں سے باز نہیں آتا تھا اور دین کو تو روزے رکھ لیتا تھا مگر راتوں کو گناہ میں مبتلا رہتا تھا جس نے بے قدری کی ہے اس طرح سے اور ماہ رمضان المبارک میں بھی گناہوں کا بدار گرم رکھا ہے یہ تباہی قبر کی اس کے لئے تیار کھڑی ہے اور ماہ رمضان المبارک میں سرے عام جن کے ہاں کھانے بن رہے ہیں یا کھا رہے ہیں وہ اللہ کے غزب سے ڈر جائیں اللہ کے غزب سے ڈر جائیں میروز بے مجھے یہ بتایا کسی نے کہ ایک گھر تھا تو وہ رمضان شریف کے دن میں بھی وہاں کیا ہے دن میں جس طرح کھانا بن رہا ہے کھانا بن بھیرالا ہے اور کھا بھیرے ہیں رنگ کرنے والے مزدوور ہیں وہ رنگ کر رہے ہیں وہ بھی کھا رہے ہیں اور جو گھر والے ہیں یہ بھی کیا کر رہے ہیں کھانا کھا رہے ہیں میروز بھائی بتانے والے نے بتایا کہ ان کے پاس وسط بھی تھی یعنی پیسے ماہِ رمضان کی بے حرمتی کا ہی نتیجہ اس کو شاہ صانہ کہیں گے کہ برباد کنگال ہو گئے کلاش ہو گئے پنجابی میں کہتے ہیں کوڑی دے محتاج ہو گئے کوڑی کے محتاج ہو گئے تو ماہِ رمضان ربارک کی جو بے حرمتی ہے یہ تباہ و برباد کر دے گی بلکل یہ انداز نہ اختیار کرے جہاں روایات میں سواب ہیں وہیں پر بے حرمتی کا اپنی جگہ پر وبال یہ بھی کھڑا ہے بلکل روزے رکھیں گے اللہ علکم تتکون کا فرکت ملے گی اور اگر نہیں رکھیں گے نماز نہیں پڑھیں گے اللہ کا جو حق ہے یہ ادا نہیں کریں گے قرآن فرما رہا ہے کہ جب وہ جہنمی اور جنت کی عاپت میں بات کریں گے تو وہ کہیں گے ما سالککم فی السقر تمہیں کون سے شیعت جہنم میں لے گی بھئی تو وہ پھر بتائیں گے کہ ہم لَمْ نَكُمْ جَلْمُسَلِّي ہم نماز نہیں پڑھتے تھے بلہ اللہ ہمیں بچائے مجھے سراشد بھئی نے فرمایا کہ ویسے ہی نجائز ہے اور حرام ہے اور آہے رمضان میں بھی وہی کام جہو کر رہے ہیں یہ نہیں کرنا آ گیا رمضان عبادت پر کمر اب باند لو خوب لے لو برکتیں خوب لے لو برکتیں دن تیس کا مہمان ہے آمد رمضان ہے آمد رمضان ہے اللہ پاک ہمیں ماہ حرام کا عدب کرنے کی تفیق اطاف فرمائے اللہ پاک آپ سب کو برکتیں اطاف فرمائے اپنی حفظ و مان میں رکھے آفیتیں راہتیں دارین کی برکتیں اللہ نصیب فرمائے اور آپ سب کے تفیر اللہ یہ دعائیں مجھ مسکین کی حق میں بھی قبول فرمائے سلام پڑھتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں ماہ مبارک میں خوب صحت کے ساتھ آفیت کے ساتھ سلامتی کے ساتھ اخلاص کے ساتھ عبارت کرنے کی تفیق اطاف فرمائے اور اللہ پاک ہم سب کو اپنی رضا اطاف فرمائے اور روزے رکھنے کی بھی سہارت نصیب فرمائے پورے روزے رکھنے کے اللہ ہمیں سہارت نصیب فرمائے سبحانک اللہم و بحمدکا اشد واللہ الہ الا انتا استغفرکا واتوبو علیکم مصطفی جانے رحمت بلعاق سلام شمع بزمی دعایت بلعاق سلام مصطفی جانے رحمت بلعاق سلام شمع بزمی دعایت بلعاق سلام جس سوہانی گھڑی چمکاتا اعبا کا چاند جس سوہانی گھڑی چمکاتا اعبا کا چاند استغفر روز سا حد پہ لاکھوں سلام مصطفی جانے رحمت بلعاق سلام شمع بزمی دعایت بلعاق سلام مصطفی جانے رحمت بلعاق سلام کاشمہ کاشمہ شر میں جب ان کی آمد ہو اور پیجے سب ان کی شاکت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت بلعاق سلام مصطفی جانے رحمت بلعاق سلام مصطفی جانے رحمت بلعاق سلام مصطفی جانے رحمت بلعاق سلام مصطفی جانے رحمت